اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید خیر آفیاس ہوگے چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں آج کا آج کا سبق کیا ہے ریاضی میں ہم بہت اچھا انٹریسٹنگ سبق پڑھ رہے ہیں آج وہ ہے عددوں کی چڑتی اترتی ترتیب اور ان کا موازنہ کرنا ٹھیک ہے تو عدد تو عدد سے تو ہم سے باقیف ہے ہم نے ہند سے دیکھے عدد دیکھے اب چڑتی اور اترتی ترتیب کو سمجھنا ہے اور پھر ان کے درمیان میں عدد کے درمیان میں موازنہ کرنا ہے کون سا عدد چھوٹا ہے کون سا بڑا ہے اس بات کو آج ہم سمجھے گے چڑتی ترتیب میں کس بات کو خیال رکھنا ہوتا ہے اترتی ترتیب میں کس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کیا طریقہ ہم اپنائیں گے چڑتی ترتیب میں رکھتے ہوئے عدد کو اور اترتی ترتیب میں اگر عدد رکھنا ہے تو کیا طریقہ اپنائیں گے یہ سب ہم سمجھیں کہ موازنہ کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے سب بننے کے لئے تیار ہیں آپ چلئے دیکھیں یہاں پر پہلی ایک بات اہم بات لکھئے کہ جب بھی عددوں کو چڑھتی اترتی ترتیب میں لگاتے وقت ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے ان عددوں کا موازنہ کرنا ہے کہ اسے موازنہ کرنا میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے کہ چڑھتی اور اترتی ترتیب میں کس طرح سے ہم کو خیال رکھنا ہوتا ہے جیسے میں ابھی یہاں پر یوں سمجھ لو کہ میں یہ باکس بنا رہا ہوں ٹھیک ہے باکس بنا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ کتنے ہیں ایک دو تیل ایک دو ایک دو تین چار ایک ہم اس کو نام دیتے ہیں اے بی سی ڈی ٹھیک ہے نام دے دیئے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اے بی سی ڈی ہم دے دیرے سمجھنے کے لئے آسانی کے لئے اب اگر جو ہے ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو صحیح ترتیب میں لگاؤ تو یہاں تین باکس ہے ایک کے اوپر ایک ہے نا یہاں دو ہے یہاں چار ہے یہاں ایک ہے تو ہم کیا کرے گے ظاہر سے باتیں ہم کیا کرے گے کہ ایک جو باکس ہے اس کو پہلے نمبر پر لائیں گے ایک جو باکس ہے اس کو کیا کریں گے ہم پہلے نمبر پر لائیں گے ٹھیک ہے ادھر دیکھو کس طرح سے لائیں گے تو اس کو جو ہے اس کو پہلے نمبر پر لیں گے اس کو نمبر دیں گے ہم ایک ٹھیک ہے پہلے نمبر پر اور اس کے بعد کون سا رہے گا دو تو یہ دوسرا نمبر اس کو دے گے دو اس کو کتنا نمبر دے گے تین اور اس کو کتنا نمبر دے گے چار کس طرح سے رہے گا وہ دیکھیں میں آپ کو اس کی تصویر ہم یہاں بناتے ہیں یہ ایک ٹھیک ہے یہ دو یہ تین اور یہ چار ٹھیک ہے تو ہم اس کو یہ سیکوینس دیکھیں اور یہ کیا ہوگا اس طرح سے اوپر جانا یہ ہے اس کی چڑھتی ترتیب کیا ترتیب ہوگا ہے یہ اس کی چڑھتی کم سے زیادہ کی طرف ایک ایک کے بعد دو دو کے بعد تین تین کے بعد چار ٹھیک ہے تو اس کو بھی ہم ایک دو اس طرح سے دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ چڑھتی ترتیب ہے اس سیکوینس سے اس انداز میں اگر آپ اس کو سیک کر رہے ہیں ترتیب دے رہے ہیں تو یہ چڑھتی ہے اور اگر اس کو اس طرح سے کر دیا جائے الٹا دو تو وہ کیا ہو جائیں گی اترتی ترتیب چار تین دو ایک اگر ایسا کر دیا جائے تو وہ کیا رہے گا وہ اترتی ترتیب ہوگی اس کی ٹھیک ہے تو جب بھی ہم عددوں کا موازنہ کرتے ہیں چڑھتی یا اترتی ترتیب میں اس کو رکھتے ہیں تو ہمیں بڑا اور چھوٹے کے درمیان میں فرق کرنا پڑتا ہے کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے تب جا کر ہم جائے صحی طرح سے اس کو ترتیب دے سکتے ہیں آگے دیکھیں دیکھیں چڑھتی ترتیب دیئے ہوئے عددوں کی چڑھتی ترتیب کرتے وقت ترتیب اور چھوٹے عدد سے بڑے عدد تک کی جاتی ہے اب ایسا بول دینے سے تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم کو تھوڑا ڈیپت میں سمجھنے کی اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کرتے ہیں جب ہم چڑھتی ترتیب میں لینا پڑتا ہے اگر اس کو تو کیا کرتے ہیں چھوٹے عدد کے بعد بڑا پھر بڑا پھر بڑا لیکن کنفیوزن کہاں پر آتا ہے جب بہت سارے عدد دے دیتا ہے تو اس کا طریقہ کیا رہے گا پہلے میں آپ کو چھوٹا عدد لے کر بتاتا ہوں two digit والا ہم لیتے ہیں دو ہندسی عدد لیتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر 11, 12, 13 یہ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑا آسانی کے لیے ہم کو سمجھ میں آئے گا ٹھیک پورے عدد نہیں لکھوں گا میں صرف 50 تک لکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نہیں یہاں تک لکھو اب کیا کرنا ہے اگر یہاں سے ہم کو اس نے دیا دیکھیں یہاں سے اگر 16 دی دیا ٹھیک ہے ادھر سے 27 16 ادھر سے 34 اور ادھر سے 48 اس طرح سے دیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب اس کو چڑتی ترتیب میں لگاؤ تو ہمارا کام کیا رہے گا انسٹرکشن تو دی گئے یہ چھوٹے عدد سے بڑے عدد کی طرف لیکن ہم جب اس میں گوھر کریں گے تو پہلے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دہائی والا عدد پہلے ہم بڑے عدد پر گوھر کریں گے کیا کریں گے بڑے عدد پر دہائی والا عدد پر گوھر کریں گے کیا کریں گے دہائی والا عدد لے گے تو یہاں دو ہے یہاں ایک ہے یہاں تین ہے یہاں چار ہے اب کونسی ترتیب لینا ہے چڑتی ترتیب تو سب سے چھوٹا کونسا پہلے چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا لینا ہے تو سب سے چھوٹا کونسا ہو گیا ہے پھر 16 ہو گیا ہے ہے نا دہائی والا عدد جو سب سے چھوٹا ہے پھر وہ سب سے چھوٹا آدھا دو جائیں گا پھر اس سے بڑا کونسا ہے دو تو ستائیس اس سے بڑا ہو گیا پھر اس سے بڑا کونسا ہے تین تو تین چوتیس جوہے اس سے بڑا ہو گیا اور آخر میں اڈتالیس بات سمجھ میں آئی اگر فور ڈیجٹ والا ہے یہ تو ٹو ڈیجٹ کے حساب سے دو ہنسی کے حساب سے ہم نے سمجھے اگر اس طرح کا دے دیا جیسے دیکھو یہاں میسال دیا ہے پچیس سو دیا چو تیس سو پچاس نوہزار آٹھ سو چو تیس ساتھ ہزار نوہزو چوبیس دیا ہے اب بڑا جب ادت آتا ہے تو تھوڑا سا ہم کو سوچنا پڑتا ہے لیکن ہم کو آسان طریقہ یاد رکھنا ہے کہ جب بڑا آدت دیا ہے ہزار والا آدت ہے یہ آدت دیا بھائے تو کیا کرنا ہے ہم کو ہزار کے پلیس پر کونسا ہے ہزار کے مقام پر کونسا آدت ہے ہزار کے مقام پر جو رہے گا اس کو گوھر کرنا ہے تو ابھی سب سے چھوٹا کونسا آئی ہزار کے مقام پر سب ہزار والے آدت ہے ان میں سب سے چھوٹا کونسا ہے تو وہ پچیس سو ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں اس کو لکھتا ہوں سب سے چھوٹا اس سے بڑا کونسا ہے تو تین والا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتیس سو پچاس اس سے بڑا ہے پھر تین کے بعد ساتھ یا نو تو ساتھ اس سے بڑا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ہزار نو سو چھوٹیس پھر اس سے بڑا کیا رہے گا یہ نو ہزار آٹھ سو چھوٹیس ٹھیک ہے تو آپ کو جب بھی اس طرح کی عدد آئے تو آپ کو سب سے بڑا جو عدد ہے اگر وہ دہائی والا عدد ہے یا سکڑے والا عدد ہے یا ہزار والا عدد ہے تو کیا کرنا ہے اگر ہزار والا ہے تو ہزار والے مقام پر کیا عدد کو گوھر کرنا ہے ہند سے کو گوھر کرنا ہے کہ ہزار کے مقام پر جو ہنسے ہے اگر وہاں سے آپ نے ڈائریکلی وہ چیک کر لیے تو وہ تحسنی سے ترتیب لگا دیں گے اور اگر آپ پورا دیکھتے رہے کہ یہ کتنا ہے یہ کتنا ہے کتنے ہنسے کیسا ہیں تو پھر آپ کو ٹائم لگیں گے لیکن یہ طریقے سے کریں گے بہت جلد آپ جو ہے اس کو ترتیب دیں گے اس انداز میں کرنا رہے گا بلکل ایسا ہی اترتی ترتیب میں بھی ہے اترتی ترتیب میں کیا کرتے ہیں اور سب سے چھوٹے کو آخری میں رکھتے ہیں ترتیب سے جاتے ہوئے تو یہی بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ جیسے یہاں پر کتنا ہے یہ سب ہزار والے آداد ہیں سب چاہ چاہ ڈیجٹ والے آداد ہیں ہزار والے ہیں تو کیا کریں گے سب سے ہزار کے مقام پر دیکھئے کون کون سے ہیں چار ہے دو ہے تین ہے ساتھ ہے تو سب سے بڑا کون سا رہے گا پھر تو جو ساتھ ہیں ہزار کے مقام پر اس کو پہلے لے لیں گے یہ پہلے نمبر پر آ گیا ساتھ سے چھوٹا کیا آتا ہے دو تین چار ان میں ساتھ سے چھوٹا کیا آئے گا یہ رہے گا اس سے چھوٹا کیا رہے گا تین رہے گا اور آخر میں جو رہے گا چار رہے گا دو رہے گا یہ چوتھے نمبر پر بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی ہم اس طرح کے عادت پر گوھر کر رہے ہیں تو ہم کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس کے آخر جو سب سے بڑا ہندس ہے اس کا اس کے مقام کو گوھر کریں اگر ہم اس کے مقام کو گوھر کریں گے تو آسانی سے چڑھتی یا اترتی ترتیب میں رکھ سکیں گے بات سمجھ میں آئے آپ کے ہاں بہت آسانی آپ سمجھتے بھی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھے چلی ہاں اب اور ایک چیز کہ اس میں ہم کو موازنہ بھی سمجھنا ہے موازنہ کیسا چھوٹا بڑا چھوٹا بڑا کونسا ہے اس کو سمجھنا ہے تو اب یہ کیسے سمجھیں گے ہم ہم اکثر جو ہے کلاس میں جاتے ہیں تو دوستوں سے ہائٹ کو کمپیر کرتے ہیں یہ مجھ سے چھوٹا ہے یہ مجھ سے بڑا ہے اس کی ہائٹ بڑی ہے اس کی ہائٹ چھوٹی ہے ہے نا اس طرح سے دیکھتے ہیں تو یہ چھوٹے بڑے پن کا ہم موازنہ کرتے ہیں کبھی عمر کے حساب سے کبھی قد کے حساب سے ہے نا تو یہاں بھی عدادوں میں بھی موازنہ کرتے ہیں اس کی کچھ علامتیں بھی ہیں اس کی کچھ علامتیں دیکھو یہاں تین علامتیں دیئے ہوئے اس کی تین علامتیں یہاں دیئے ہوئے اور ان تین علامتوں کا خاص مطلب ہوتا ہے ان تین علامتوں کا خاص مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہاں پر بتا گیا ہے اگر کوئی بھی عدد کوئی بھی عدد کے طرف سے اس طرح سے علامت آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدد بڑا ہے وہ عدد بڑا ہے اور اگر کسی عدد کی طرف اس طرح سے وہ کر دیا گیا ایسے تو اس کا مطلب یہ ادھر والا عدد چھوٹا ہے اس کا مطلب کیا ہوں گا کہ ادھر والا عدد جو ہے وہ چھوٹا ہے اور یہ علامت جب آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں عدد برابر ہیں دونوں عدد برابر ہیں ٹھیک ہے یہ علامتوں کا آپ کو یاد رکھنا اگر اس طرح کی علامت آ رہی ہے تو ادھر والا جو عدد رہے گا تو وہ بڑا رہے گا اس طرح کی علامت جب آ رہی ہے تو اس کے جو اس سائیڈ والا عدد وہ چھوٹا رہے گا ٹھیک ہے یہ چھوٹے بڑے پن کی علامت ہے جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ون نیس اور ہم نے لکھے ست آئیس ٹھیک ہے ون نیس اور ست آئیس اب اگر ہم کو یہ علامت لگانی ہے تو ہم کیا کریں گے بڑے کی طرف اس طرح سے لگائیں گے بڑے کی طرف کیا کریں گے اس طرح سے لگائیں گے تو اس طرح ہو گئی یعنی خود بخود بھا آزے ہو جائیں گا کہ ون نیس سے بڑا ست آئیس ہے ہے نا آسانی سے سمجھ میں آجے گا اور اگر ہم کو چھوٹا بتانا ہے تو تو اب بھی ہم اس طرح سے بتائیں گے تو ون نیس چھوٹا ہے ست آئیس سے ایک ہیس میں دونوں کام ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے چھوٹے بڑے پن کو ظاہر کرنے کے لئے تے بیس تے بیس جو ہیں اور اے بھی برابر ہے تو ہم کیا کریں گے برابر کی علامت لگا دیں گے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئے دونوں کو ایک جیسا بتانے کے لئے ہم برابر کی علامت کا استعمال کرتے ہیں چلے آگے دیکھیں گے یہاں پر آپ کچھ سوال ہے یہ اس بات کو سمجھنے کے لئے ہے سوالات کی مش کہ آپ نے اس سبق میں جو اہم ہدایات دی گئی تھی جو باتیں سمجھائے گئی اس کو کتنا سمجھا ہے اور اس کی پریکٹس بھی ہو جائے آپ کی مشک کر سکے آپ آسانی سے کیونکہ آپ کو ایکزام میں اسی طرح کے سوالات کا سامنا کرنا ہے پہلے ہماری پریکٹس ہو جانی چاہیے اس پر ہم کو اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ کس طرح کے سوالات آتے ہیں کیا پوچھا گیا ہے سوال میں دیکھئے کبھی بھی امتحان میں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سوال میں کیا کہا جارہا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں دیکھئے آداد یہاں پر کچھ آداد دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کو اترتی ترتیب میں لکھیں تو سب سے آخر میں کون سا عدد ہوگا ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ کیا کرتے ہیں اترتی یا چرتی ترتیب میں لکھنے کے لئے پہلے دیکھ لو کہ کتنے ہنسی عدد ہیں یہ بھی پانچ ہنسی عدد ہیں ٹھیک ہے پانچ ہنسی عدد ہیں یہ پانچ ہنسی عدد ہیں یہ بھی پانچ ہنسی عدد ہیں یہ بھی پانچ ہنسی ہے یہ بھی پانچ ہنسی ہے اب اس میں دیکھو کنفیوز کرنے کے لئے کیا کیا ہے کہ یہاں پر میں نے جو بات کہا تھا آپ سے کہ ہم کو اگر جو عادت دیا جا رہا ہے اس کے سب سے بڑے ہنسے کا مقام ہم کو دیکھنا ہے تو یہاں سب جگہ تین تین دے دیا ہے ہے نا تو اگر یہاں تین کے مقام کو سیم کر دیا ہے یعنی دس ہزار کے مقام کو ٹھیک ہے تو اس کے بعد والے پر گوھر کرنا ہے اس کے بعد والا بھی اگر پانچ 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 ہیں تو فرم کو کیا کرنا ہے اس کے بعد والے پر گوھر کرنا ہے تیسری نمبر والے عدد پر کیونکہ یہ پیتیس پیتیس ہزار چاروں جگہ لکھا ہے اب پیتیس ہزار کے بعد والے عدد پر گوھر کریں تو یہاں نو ہے یہاں سات ہے یہاں بھی نو ہے اور یہاں بھی سات ہے اب دو ایک جیسے ہے دو ایک جیسے ہے دو میں ساتھ دو میں نو تو یہاں پر آپ ہم دیکھو تیسرے نمبر پر کیا لیتے ہیں سیکڑے والے عدد کو لی رہے ہیں یہ نو نو سیم ہو گئے ٹھیک ہے نو نو سیم ہو گئے اور ساتھ ساتھ سیم ہو گئے ٹھیک ہے اب ہم چوتھی عدد پر گوھر کریں گے چوتھی عدد پر گوھر کریں گے ہم کیا کرتے ہیں چوتھی عدد پر جانے سے پہلے اترتی ترتی میں بولا ہے اس لئے ہم سب سے بڑا عدد پہلے لینا ہے تو ہم ان دونوں میں سے بڑا دیکھ لیتے ہیں یہ نو سو نو نو ہے اور یہ نو سو پچاس ہے تو پھر بڑا کون سا رہے گا تو اس کو پہلا نمبر دے دیں گے ہم اس کو پہلا نمبر دے دیں گے ہے نا تین ڈیجٹ تو سیم ہے اس کے بعد کہ یہاں نو نو ہے یا پچاس ہے تو یہ کون سا ہو گیا پہلا سب سے بڑا اس کو میں یہاں لکھ دیتا ہوں نو سو نو اینو ٹھیک دوسرا یہ آگ ہے پھر تین پہتیس ہزار نو سو پچاس ٹھیک ہے اب یہ دونوں میں ہم کو گوھر کرنا ہے تو یہاں سیکڑے کے مقام تک جو ہے سیم ہے بعد میں یہاں زیرو پاچ اور یہاں ستیہ تر ہے تو اس کا مطلب کون سا بڑا ہے یہ والا تیسرے نمبر پر آگئے یہ دوسرے نمبر پر تھا یہ تیسرے نمبر پر آگئے یہ چوتھے نمبر پر تو ہم کو کیا پوچھا گیا ہے کہ سوال میں اب اترتی ترتیب ہم نے لگا دیئے اترتی ترتیب میں لگا دیئے اس کو میں لکھ لیتا ہوں یہاں پر پہتیس سانسو ستیتر اور آخر میں پہتیس ہزار سانسو پانچ یہ ہم نے اس کو اترتی ترتیب میں لگا دیئے اب کیا پوچھا ہے اترتی ترتیب میں لکھے تو سب سے آخر میں کون سا عدد ہوگا سب سے آخر میں کون سا ادھا دوں گا تو یہ ادھا سب سے آخر میں آگئے 35-705 آپ کون سا اپشان ہے ہمارا تو اپشان نمبر 3 35-705 اب یہ سمجھانے کے لئے اتنا ٹائم لگ رہا ہے جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو فوراں وہی پر یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں اتنا لکھنے کے ذرات نہیں پڑتی ایک نظر میں سمجھ میں آ جاتا ہے کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے وہ پریکٹس پر ہوگا آپ کو آپ آسانی سے اس وقت سمجھیں لیکن یہ طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا اگر بڑے آداد دیا جا رہا ہے تو اس وقت آپ کو یہ طریقہ اپنانا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں دوسری مثال کو دیکھئے یہاں پر کتنے آداد دیئے پانچ آداد دیئے گئے ہیں ان آداد کو چرتی ترتیب میں لگائے تو تیسرے آداد کے ہزار کے مقام پر کون سا ہندسہ ہوگا ابھی کیا کہہ رہا ہے کہ چرتی ترتیب میں لگانا ہے یعنی سب سے چھوٹا پہلے آئے گا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اب یہ سب پانچ انسی آداد ہے کیا نہیں کچھ پانچ انسی آداد ہے اور کچھ چھے انسی آداد ہے یہ پانچ انسی ہیں دونوں تینوں اور یہ دونوں جو ہے چھے انسی آداد ہے ہم کو چرتی ترتیب میں لگانا ہے تو سب سے پہلے چھوٹا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا لے گئے تو اب ان تینوں میں ہم معاظنہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کے دس آزار والے مقام پر دیکھو تو یہاں پانچ ہے یہاں آٹ ہے یہاں ایک ہے تو سب سے چھوٹا کونسا ہوگا ہے پھر یہ تو اس کو ہم ایک نمبر دے دیتے اس کو ہم ایک نمبر دے دیتے پھر دوسرے نمبر پہ پانچ آئے گا اس کو دو نمبر دے دیتے تیسرے نمبر پہ آٹ آئے گا اس کو تین نمبر دے دیتے ٹھیک ہے اب ان دونوں میں یہ چھے ح Täل lion تو ہم ان کے مقام پر گاؤر کرو سب سے بڑے مقام پر گوھر کرو ان کے تو یہ چھوٹا ہے تو اس کے بعد تیسرے کے بعد یہ آئے نا چوتھا اور یہ پانچ ہوگا ٹھیک ہے اب کیا کہا گیا یہ چڑھتی ترتیب میں ہم نے اس کو لگا لیے چڑھتی ترتیب میں پہلے نمبر پہ یہ آئے گا دوسرے پہ یہ تیسرے پر یہ عدد آئے گا چوتھے اور پانچ ہوگا ٹھیک ہے ان عدد کو چڑھتی ترتیب میں لگا ہے یہ اپنے لگا لیے اب تو اس کے بعد کیا کرنا ہے تو تیسرے عدد کے ہزار کے مقام پر کونسا انسہ ہوگا یہ تیسرے عدد ہے اس میں ہزار کے مقام پر کونسا انسہ ہے دیکھو یہاں ایک آئی دھائی سکڑ ہزار کونسا انسہ ہے پانچ تو ہمارا جواب پانچ رہے گا ٹھیک ہے سوال کا سمجھنا بہت ضروری ہے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں آپ لوگ سے کہ سوال کو سمجھو آپ سوال سمجھ جائے گے تو آسانی سے کریں گے اور سوال میں بھی ایک ساتھ پورے اس کو کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے ایک ایک سٹیپ میں کرنے کی کوشش کیجئے ہم نے کہا کہ پہلی انسٹرکشن فالو کی ہے چڑھتی ترتیب کی اس کے بعد آگے کے سوال پر گئے اس کے بعد دیکھیں تو آسانی سے جو ہے ایک ایک سٹیپ سے اگر کرے تو آسانی سے ہل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے آپ کے چلیے آگے کے سوال کو دیکھو ہاں یہاں پر دیکھو چار آداد دیا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اگر ان آداد کو چڑھتی ترتیب میں لگائے تو بائے طرف کے دوسرے نمبر پر کونس آداد ہوگا پہلے ہم کیا کرتے ہیں ان کو چڑھتی ترتیب میں لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے چھوٹا پہلے آئے گا آپ دیکھو وہ ایسے ہی یہاں پر کتنے ڈیجٹ والے ہیں سب یہ چھے چھے ڈیجٹ والے ہیں ہے نا چھے چھے ڈیجٹ والے یہ آداد ہے ٹھیک ہے تو سب سے چھوٹا پہچاننے کے لیے وہی طریقہ اپنائیں گے ہم ان کے مقام کو دیکھیں گے ٹھیک ہے سب سے بڑے ہندوسے کے مقام کو دیکھیں گے تو یہاں ایک سب سے چھوٹا ہے سب سے چھوٹا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا لیتے ہیں چارتی ترتیب میں تو ہم کیا کریں گے اس کو ایک نمبر دے دیں گے پہلے مقام پر اس کو رکھ دیں گے ہے نا یہ پہلے نمبر پر آجیں گے لیکن یہاں تینوں میں جو ہے دو دو آ رہا ہے سیم عدد ہے بلکہ اس کے بعد والا عدد بھی سیم ہے تو کیا کریں گے ہم اگر بعد والا عدد بھی سیم آ رہا ہے تو اس تیسرے نمبر کے عدد پر گوھر کریں گے اب یہاں تیسرے نمبر کے عدد پر گوھر کرو تو یہاں چار ہے یہاں بھی چار ہے یہاں بھی چار ہے یعنی یہ بھی سیم ہے یہ تینوں عدد سیم ہے ٹھیک ہے اچھا 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 اچھ ہمیں فرق کرنا پڑے گا یہاں 21 ہے یہاں 12 ہے کونسا چھوٹا ہے 12 چھوٹا ہے تو اس کا مطلب یہ دوسرے نمبر پر ہے یہ جو ہے تیسرے نمبر پر ہے ہے نا تیسرے نمبر پر ہے یہ خود با خود جو ہے ایک ترتیب ہے یہ چڑتی ترتیب ہے اس کی ٹھیک ہے ادھر سے لگی ہے کیا بولا ہے اس میں اگر ان آداد کو چڑتی ترتیب میں لگائے تو بائے طرف کے یعنی لیفٹ سائٹ کے دوسرے نمبر پر کونسا آداد آئے گا لیفٹ سائٹ بائے بولے تو لیفٹ بائے طرف سے جو ہے دوسرے نمبر پر کونسا آداد آئے گا تو ادھر سے گھرنا شروع کریں لیفٹ سائٹ سے چھوٹا سے پھر تیسرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آداد جو ہے آئے گا آپ کہاں پر لکھا یہ تو اس میں دکھ رہا ہے یہ یہ والا ہے ٹھیک ہے بائیس چالیس ایک کس ہے نا ہے نا تو یہ ہمارا جعب رہے گا بائی طرف سے دوسرے نمبر پر تو لیفٹ سائٹ سے دوسرے نمبر پر کیا رہے گا یہ رہے گا آپ کو یہ چیز سمجھنا ہے چڑتی ترتیب میں لگاتے وقت میں ایسے ہی لگائیں گے نا اسی سیکوینس کو باقی رکھیں گے ہم نہیں رکھیں گے آداد جب لکھے جاتے ہیں تو یہ ترتیب نہیں رہتی ہے ہم نے اس کی ترتیب کو فولو کر لیا ایسا نہیں ہوتا ہے آداد لکھتے وقت میں جو ایک ہی سیکوینس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیفٹ تو رائٹ تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا ادھر سے لینا پڑے گا اس کو لیفٹ سائٹ سے تو کیا کریں گے پہلے نمبر پر کون سا آ رہا ہے یارہ چوبیس اکیس ٹھیک ہے یارہ چوبیس اکیس اس کے بعد دوسرے نمبر پر کیا آئے گا بائیس چالیس بارہ تیسری نمبر پر کیا آئے گا بائیس چالیس اکیس اور چوتھے نمبر پر بائیس ترتالیس اکیس ٹھیک ہے یہ ہماری سیکوینس رہیں گی چڑتی ترتیب اب ہم نے صحیح لگایا ہم نے اس کی انسٹرکشن کو فولو کر لیا تھا اب جہی یہ چڑتی ترتیب ہے چڑتی ترتیب لگاتے ہیں وہ چھوٹے سے بڑے کی طرف جاتے ہیں اور اس کی ترتیب لیفٹ تو رائٹ ہی رہے گی اب ہم کو انسٹرکشن پر گوھر کرنا ہے کہ بائی طرف کے دوسرے نمبر پر یعنی ہم لیفٹ سے دوسرے نمبر پر تو کونسا آداد آئے گا پھر یہ آئے گا بائیس سمجھ میں آئی کنفیوز یا گئے تھے ہاں تو اب ہم کو یہ ڈھونڈنا ہے کونسا ہے تو وہ کونسا یہ والا نہیں رہے گا بلکہ یہ رہے گا بائیس چالیس بارہ بائیس سمجھ میں آئی وہ گلتی کر دیتے ہیں عام طور پر وہ گلتی تم کو نہیں کرنا ہے کیا کرنا ہے ہم کو پہلے سیکوئنس میں رکھنا ہے وہاں کے ہمیں رکھ کر دیکھیں گے تو پھر ہم لیفٹ رائٹ کنفیوز ہو جائیں گے لیفٹ رائٹ میں ہم کو اس کی سیکوئنس میں رکھ کر پھر دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس نے بھی جان مجھ کے فرس سیکنڈ تھر پورا ترتیب سے رکھا ہے تاکہ ہم کنفیوز ہو جائے ٹھیک ہے تو ہمارا جواب یہ رہے گا بات سمجھ میں آئی اگلے سوال پر آئی ہے اب یہاں دیکھئے یہاں پر کتنے ہنسے دیئے گئے عادت دیئے گئے ایک دو تین چار پانچ پانچ عادت دیئے گئے اور ان کے مطالق کہا جا رہا ہے کہ عادت کو مناسب ترتیب میں لکھے تو سب سے بڑے عادت اور سب سے چھوٹے عادت کے دہائی کے ہنسوں کے مقامی قیمت کا فارق معلوم کرنا ہے ابھی مناسب ترتیب بلے تو ہم کو چڑتی ترتیب میں رکھنا پڑے گا دیکھو پہلے یہاں پر ہم کو چڑتی ترتیب میں رکھنے کے لئے کیا چیز دیکھنا ہے کہ تین ڈیجٹ سب کے سیم دکھ رہے ہیں تین ڈیجٹ ہے نا تین ڈیجٹ سیم ہے آخری کے دو چیز اب آخری کے دو پر ہی گوھر کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر اٹھانو ہے اٹھانوے یہاں اٹھاتر ہے یہاں ستیانوے ہے اور یہاں نانوے کے بعد میں ستیاسی ہے ٹھیک ہے تو سب سے چھوٹا اس میں کیا رہے گا اٹھاتر ٹھیک ہے سب سے پہلے آئے گا نو سو اٹھاتر اس سے بڑا کیا رہے گا ستیاسی ٹھیک ہے اس سے بڑا کیا رہے گا ستیانو رہے گا اس سے بڑا کیا رہے گا اٹھانو رہے گا نو سو اٹھانو اور اس سے بڑا کیا رہے گا نو سو نمیانو کیا رہے گا نو سو نمیانو نمیانوی ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ایک مناسب ترتیب میں رکھ دیئے اب کیا بولا ہے آگے کے سوال پر گوھر کرنا ہے ہم کو لکھے تو سب سے بڑے عدد اور سب سے چھوٹے عدد کے دہائی کے ہندسوں کی مقامی قیمت کا فرق سب سے چھوٹا عدد کونسا ہے سب سے چھوٹا عدد یہ ہے اور سب سے بڑا عدد کیا ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس کے کہنے کے مطابق سوال کے مطابق ہم کیا کر رہے ہیں سب سے بڑے عدد اور سب سے چھوٹے عدد اب ہم نے سب سے بڑے عدد سب سے چھوٹے عدد کو لیے اس کے آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ دہائی کے ہندسوں کی مقامی قیمت دہائی کا ہندسہ ٹھیک ہے ایک آئی دہائی ایک آئی دہائی مقامی قیمت مقامی قیمت کیا ہے مقامی قیمت کا فرق بول رہا ہے اس کی مقامی نو کی مقامی قیمت کیا رہیں گے نووے اور سات کی مقامی قیمت کیتی ہے ستر تو کیا کہا ہے فرق فرق یعنی میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا تفریق فرق یعنی تفریق نووے میں سے ستر تفریق کرے گے بیس بچ جائے گا کتنا بچ جائے گا بیس اب ہمارا جواب ڈھوڑنا آسان ان میں سے کونسا رہے گا کونسا رہے گا پہلے نوبر کا یہ ہمارا جواب رہے گا ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا تو اس سبق میں اس سبق سے متعلق اسی طرح کے سوالات آتے ہیں جس کو آپ لوگوں کو سمجھنا ہوتا ہے اور مختلف انداز کے سوالات پوچھے جا سکتے لیکن اسی نویت کے رہے گے جو ہم نے آپ کو پریکٹس کروائی ہے اور بھی طرح کے اگر آتے لیکن بیسک باتیں آپ نے یاد رکھی ہے جو ہم نے آپ کو بتائے جو اس کے لئے بہت ضروری ہے اگر وہ آپ یاد رکھتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ جائے اس سبق سے آنے والا یہ اس سبق سے متعلق آنے والا کوئی بھی سوال کا جواب حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ